strategies for creativity in the classroom کون سی strategies ہیں جو creativity کو promote کر سکتی ہیں initiate کر سکتی ہیں اور اس میں سے کس طرح سے ہم بچے جو ہیں involve کر سکتے ہیں ایسی activities جس کے ساتھ ان کی creativity جو ہے وہ increase ہو promote ہو تو اس میں سب سے پہلے کہ set time aside for generalizing اس میں journal لکھنا جو ہے وہ بھی ایک art ہے اگر آپ بچوں کو کہیں کہ آج آپ نے ایک class پوری میں کیا سیکھا ہے آپ اپنا experience جو ہے وہ اس کو لکھیں اور اس کی journals کہلاتے ہیں reflective journals بھی ان کو ہم کہتے ہیں جس میں بچے اپنے آپ کو اپنا experience reflect کرتے ہیں اس میں وہ اپنی sun سے جو ان کو feelings آئی ہیں وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں تو یہ ان کی writing بھی improve ہوتی ہے اور ان کے ideas جو ہیں آپ جو ہے وہ ان سے لیتے ہیں کہ آج جو آپ نے پڑا ہے اس میں مزید improvement کیسے آ سکتی please suggest کریں participate in five minutes of mindfulness ایچڑے mindfulness کے لیے کوئی ایسی آپ نے سوال کر لیں کوئی ایک topic لے لیں جس میں سارے بچوں کو جو ہے وہ آپ involve کریں اور ایک question چھوڑ دیں یا تو lecture کے ان پر چھوڑ دیں کہ اگلے دن ہم اس کا جواب ڈھونڈیں گے اس طرح کی activities puzzle کی صورت میں lecture سے related جب آپ کرتے ہیں تو بچے تب بھی ان کے اندر ideas جو ہیں وہ نئے نئے دماغ میں آتے ہیں brainstorming sessions ہیں brainstorm آپ کریں اچھا جی اس idea کے بارے میں کچھ اور مزید آپ کے باس information ہے کوئی relevant examples ہیں تو وہ دیں اور ذرا سوچیں اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہو کوئی بھی scenario ان کے سامنے present کریں اور ان سے ان کا حل پوچھیں اس کے بعد encourage risk taking activities risk taking سے مراد یہ ہے کہ ڈرنے والا جو شخص ہے وہ careful تو ہو سکتا ہے لیکن وہ پھر دنیا کو فتح نہیں کر سکتا دنیا کو نئی چیزیں فتح کرنے کے لیے risk taking behavior کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو wisely ایک plan کر کے ایک نئے میدان کو touch کرنا چاہیے جس کو دنیا نے ابھی touch نہیں کیا ضروری نہیں ہے کہ جو دنیا کام کری آپ اس کے followers بن جائیں بلکہ آپ ان سے کہیں کہ آپ leader بن سکتے ہیں کسی بھی نئے software جیسے آپ computer use کرتے ہیں تو اب آپ ایک نیا software جو ہے وہ ہمیں suggest کریں آپ اس کے اوپر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ایک website بنائیں تو اس کے features جو ہیں وہ نئے کیسے ہو سکتے ہیں یہ سارے creative ideas ہیں جس میں بچوں کو آپ facilitate کر سکتے ہیں اور ان کو guide کر کے ان سے وہ ideas لے سکتے ہیں اس کے بعد leave the classroom more often leave the classroom more often کا مطلب یہ ہے کہ class میں آپ ان کو یہ initiative دے کے کسی چیز کے اوپر ideas کو brainstorm کرنے کے لیے time دیں class کا سارا وقت جو ہے اب ان کو اپنے lecture کے اس ساتھ engage نہ رکھیں بلکہ بچوں کو brainstorm کر کے ideas لکھنے سوچنے کا time بھی دیں allow students to teach اور کسی دن کہیں کہ اب آپ میں سے کوئی ایک teacher ہوگا next week میں تو وہ مجھے بتائے وہ اپنے style میں کس طرح سے اس concept کو students تک پہنچا سکتا ہے یہ ساری activities جو ہیں وہ creativity کو enhance کرنے میں کافی helpful ہوتی ہے